ہمیں جو سچ لگتا ہوں ہم بولتے ہیں اور اسی کے لئے ہم گئے تھے زندہ نے اسی کے لئے بھیجا تھا راجعندر سنگھ گھٹا ایسا ہی ہے دیکھئے کوئی بیعان نہیں تھا صرف معاملہ اٹھا صاحب میں جس ادھے پر واتے سے جیت کے گیا ہوں اور چھتیس قوم کی بہن بیٹیوں نے ہمیں وہاں جیتا کر بھیجا تھا اس لئے بھیجا تھا کہ ہم ان کے مان سممان کی ہم ان کی سرقصہ کر سکے ان کی حفاظت کر سکے اور جس طریقے سے راجستان کے اندر روج اخباروں میں روج جگہ 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 بچوں کے ساتھ ماتوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ یہ ساری ریپورٹ بھری پڑی ہے ساری ریپورٹ اون ریکورڈ ہے کہ راجستان محلہ اتیاجار میں نمبر ون پر آ گیا یہ ہم سبھی کے لئے سرم کی بات ہے میں جب پچھلے ٹائم کے اندر جب بی جے پی کا کونگریس کا راج نہیں تھا اس ٹائم میں بھی ایک محلہ کا ایک منورٹی کی یوپی کی بچھی تھی اس کے اپھرن ہوا تھا اس معاملے میں بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا ساٹھ ساٹھ ستر ستر ہزار لوگ اکھٹے ہوئے تھے اور لوگوں کو اس امید کے ساتھ ہمیں بیجا تھا کہ ہم وہاں راجستان کی سب سے بڑی پنچائت میں بیٹھ کے اور محلاؤں کے لئے بیروزگاروں کے لئے بسٹا چار کے اوپر ہم کچھ اچھا کر پائیں گے لیکن نہیں اب یہ جس طریقے سے منیپور کی جو گھٹنا تھی وہ سرم سار ہے اس کی ساری نندہ ہونی چیئے لیکن ہم اتنا سا ہی تو کہا تھا کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھاکنا چاہے ہم چار مہنے بعد میں جنتہ کے اندر بیچ میں جائیں گے جنتہ کو ہم کیسے پھیس کریں گے اتنی سے بات تھی ہم جنتہ کے سامنا ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ جڑی ہوں گے تو ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کے لئے اپنا صرف گریبان کی بات کی تھی اور اتنی کوئی بات نہیں تھی سر سرکار پردیش میں لگاتا ہے سرکار پر شوال اٹھائے تھے کہ میں خود سرکشت نہیں ہوں اور جیسے مان لوگ کی کرائم کے جو آنکڑے آ رہے ہیں ان میں بھی لگاتار وردی ہو رہی ہے مہیلہ اپراد کے معاملے میں پردیش ہے وہ نمبر ون بنا ہے تو کیا کچھ ہے اس طرح کی اپراد پر سرکار انکس نہیں لگا پا رہی اور بولنے پر اس طرح کی کاروائی ہمارے لئے سرم کی بات ہم اس پردیش کے اندر آتے ہیں اس پردیش کے اندر آتے ہیں جس راو سیکھا کی بھومی ہے جو راو سیکھا ایک مہیلہ کے سمان کے لئے رڑاوتہ میں تین پیڈیاں ایک ساتھ کٹ گئی تھی ایک ساتھ رڑاوتہ میں تین پیڈیاں ہماری ایک مہیلہ کے سمان کے لئے ہم اس دینے سے ہیں ہمارے اندر وہ دینے ہے اور اس کے بعد ہم یہ ساری چیزیں لے کے ہم راستان میں آئیں تو اس کے لئے یہ بات رکھنا تو کوئی گناہ تو نہیں تھا اور ہم نے اس سرکار کو جب یہ مائنورٹی میں تھی اس سرکار کو مضبوطی دینے کے لئے ہم نے کوئی کوئر کا سر نہیں چھوٹی ہماری طرف سے جب بھی سرکار پر کوئی سنکٹ آیا جب بھی کوئی دکھت آئی تو پوری طاقت کے ساتھ اپنے سرکار بچانے میں مدد کی تھی مگر جس طرح کی کاروائی کی گئی آج اس کو لگر کیا کچھ کہیں گے سر مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ جب وہ ایک ڈائری تھی وہ میں نہیں نکالتا تو آج سائد گہلوج صاحب کی اسی دن سٹی ہو جاتی اور آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا بھوش میں کیا کچھ رن نیتی رہے گی راج اندر گھڑا کی وہ آپ کو بتاؤں گا دو دن بعد میں سیملے میں آ رہا ہوں سو مارک ایک کہ آپ سچین پائلیٹ کے پکس میں لگاتار بیان دے رہے تھے اور جو اس طرح سے پارٹی نے ان کے ساتھ جو کیا تھا اس کو لے کر بھی بے باقی سے اپنی رائے رکھی تھی اب کیا کچھ رکھ رہے گا آپ پائلیٹ کے میں کا پائلیٹ صاحب کی بات وہ نہیں ہے ہمیں جو ٹھیک لگا ہمیں جو سچ لگتا ہم بولتے ہیں اور اسی کے لئے ہم گئے تھے جنتہ نے اسی کے لئے بھیجا تھا راج اندر سنگھ گھڑا ایسا ہی ہے جب کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی کے ساتھ اتیا چار ہوتا ہے چاہے ہمارے ڈھانگ آواز کے اندر پانچھے دلیتوں کے ہتیاں ہو گئی تھی تو وہاں بھی راج اندر گھڑا کھڑا تھا جہاں کئی کوئی اپرن ہوا کہیں بھی کسی بھی جگہ ہمارے بھونگرا کے اندر پوری 38 لوگ ایک ساتھ مر گئے تھے جلکہ وہاں بھی راج اندر گھڑا سب سے پہلے پہنچنے والوں میں تھا اور کسی بھی جگہ جب یہ ہے تو انتر آتمہ کے آواز پر چلتا ہوں اور سچ بولنے کی سجا ملی ہے مجھے ایک گد دنوں آپ نے یوہوں کو لے کر بھی کہا تھا کہ لگاتار پیپر آؤٹ ہو رہے ہیں اور پردیش کا یوہ ہے وہ آکروش میں ہے اور آگامی چناؤں میں جو ہوا ہے اس کا جو آکروش کا کامیاجہ سرکار کو بگتنا پڑے گا تھا یہ سچا ہی ہے یہ بلکل سچا ہی ہے ہمارے نوجوان آتمہتیا کر رہے ہیں میرے ویدھان سبا چھتر میں میں آپ کو آنکھڑے دے سکتا ہوں پچھلے دو مہنے میں تیس نوجوانوں نے آتمہتیا کر لی میرے ویدھان سبا چھتر میں بے روزگاری سے ترس ہے روز کمپیٹیشن دیتے ہیں پیپر آؤٹ پیپر آؤٹ پیپر آؤٹ پہ 18 سے 36 سال کا نوجوان یہ پورا حتاسہ میں جی رہا ہے اور ہم ان کے لئے کچھ نہیں کر پائے